آج 26 مئی ہے نو سال پہلے آج ہی کے دن نرین رمودی نے پردھان منتری پد کی شپت لی تھی 28 مئی ایک اور تاریخ آ رہی ہے پہلے ہی دن پردھان منتری کا ایکزیم ہوگا دوپہر 12 بجے نئی سنسد میں لوگ سبا سانسدوں کی 549 کرسیاں اور راج سبا سدسیوں کی 245 کرسیاں یہ تیہ کریں گی کہ کتنے لوگ آئے اور کتنے نہیں آئے منچ پر پردھان منتری لوگ سبا سپیکر اور راج سبا اپسوا پدی کے ساتھ ساتھ نیتا پرتیپکش کے بیٹھنے کی ویوستہ کی گئی ہے کیا ویپکش کا بہشکار سپل ہوگا یا موڈی سپل ہوں گے جب بھی نئی سنسد کا اتحاس لکھا جائے گا یوششے لکھا جائے گا کہ نئی سنسد کے فرس ڈے ہی فلوٹ ٹیسٹ ہو گیا یہ بھی یاد رکھا جائے گا کہ موڈی کے ویروڈی نیتاؤں نے نئی سنسد کے ادھگھاتن کے شب مہورت پر بھی راج نیتی نہیں چھوڑی تمام ویروت کے باوجود دیش کے تین چوتھائی سنسد آدھے سے زیادہ راجوں کے مکہ منتری پچیس بڑی بڑی پاٹیاں موڈی کے ساتھ کھڑی ہیں اس فلوٹ ٹیسٹ کا نتیجہ ویپکش کو چوکا دے گا سنسد کے اندر کی تصویریں اور اٹھائیس مئی کے پروگرام کی فل ڈیٹیل آپ کو اس ریپورٹ میں دکھاتے ہیں نئی سنسد کے پہلے دن ہی پہلا فلوٹ ٹیسٹ ہوگا کس کی کتنی شکتی کس کے پاس کتنا نمبر کون ادھر کون ادھر سب پہلے دن ہی ڈیسائیڈ ہو جائے گا اٹھائیس مئی کو فلوٹ ٹیسٹ چوبیس کے چناؤ کے لیے بھی ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگا فلوٹ ٹیسٹ ہوتا کیا ہے سنسد کی ڈکشنری کھول کر دیکھیں تو ہندی میں فلوٹ ٹیسٹ کا مطلب ہوتا ہے شکتی پرکش سنسد میں جب کسی سرکار کا بہومت چک کرنا ہو تو فلوٹ ٹیسٹ کر آیا جاتا ہے اپنی طاقت دکھانے کے لیے کبھی کبھی سرکار بھی فلوٹ ٹیسٹ کی پہل کرتی ہے سرکار کے نمبر گھٹ جانے پر کبھی کبھی اپوزیشن بھی اس کی ڈیمانڈ کرتا ہے 28 ماہ کے فلوٹ ٹیسٹ کی ڈیمانڈ اپوزیشن نے کی ہے لیکن ایک بات گانٹ باندھ کر رکھ لیجی اس فلوٹ ٹیسٹ سے سرکار نہیں گرنے والی پرچند بہومت والی موڈی سرکار یوں ہی چلتی رہے گی تو اس فلوٹ ٹیسٹ سے ہوگا کیا اس فلوٹ ٹیسٹ سے پتا چلے گا کہ موڈی کے ساتھ کتنے سانسد ہیں اور موڈی کے خلاف کتنے سانسد ہیں اگر چناؤ ہو جائیں تو موڈی کے پاس کتنا نمبر ہوگا اور موڈی کے ویروڈیوں کے پاس کتنا نمبر ہوگا یوں سمجھئے قید دبھومی میں سینہ کھڑی ہونے والی ہے 28 ماہ کو یہ پتا چلے گا کہ کس کی کتنی بڑی سینہ ہے 28 ماہ کو لوگ سبا کے جتنے سانسد اس نئی سانسد میں انٹری کریں گے ان کی گنتی موڈی سائٹ سے ہوگی موڈی کے سارے ویروڈی اس نئی سانسد کی گیٹ کے باہر کھڑے رہے ہیں سرکار اگر بدلے گی تو نئی سانسد بھونت میں کوئی دوسرا کام ہو موڈی کے خلاف تیر کمان لے کر کھڑے نیتا اس نئی سانسد کو سانسد مانتے ہی نہیں وہ تو یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ اگر سرکار بدلی تو یہاں کوئی دوسرا کام کرائیں گے سرکار اگر بدلے گی تو نئی سانسد بھونت میں کوئی دوسرا کام ہو مگر سرکار بدلنے کی کوئی صورت ہی نہیں دکھ رہی نمبر کیا کہتے ہیں وہ بھی دکھائیں گے اس سے پہلے 28 ماہ کو سانسد کی تصویر کیسی ہوگی یہ دیکھ لیتے ہیں موجودہ سانسد میں جو سمارو سنٹرل ہال میں خوتے ہیں ویسے سمارو نئی سانسد کی لوگ سبھا میں ہوں گے موجودہ لوگ سبھا میں میکسیمم پانسو باون میمبر بیٹھ سکتے ہیں جبکہ نئی لوگ سبھا میں آٹھ سو اٹھاسی سلسیوں کے بیٹھنے کی ویوستہ ہے سپیشل سیشن میں یہاں بارہ سو بہتر میمبر بیٹھ سکتے ہیں 28 ماہ کو جو سانسد نئی سانسد پہنچیں گے وہ لوگ سبھا کے اسی ککش میں بیٹھیں گے پردان منتری نریندر موڈی اسی ککش میں سپیکر کے آسن کے پاس سینگول کی ستھاپنا کریں گے ویدک منترو چار کے بیچ تمیل نادو کے ادھنم مٹ سے آئے 20 ادھنم سنت موڈی کے ہاتھ میں سینگول رکھیں گے اور نریندر موڈی اسے آسن کے پاس ستھاپت کریں گے سنسد میں ستھاپت ہونے جارہا سوارنیم راجدند ہندوستان کی شکتی اور سمپربتہ کا پرتیق بنے گا اگر ستھاپکش اور وپکش کے سبھی سانسد 28 مئی کو سانسد پہنچتے ہیں تو یہ ککش بھرا بھرا خوتا وہ تصویر ایسی ہوتی جسے پوری دنیا دیکھتی اسی تصویر کو بگاڑنے کے لیے بائیک آٹ کا کھیل کھیلا گیا موڈی کے دشمن چاہتے ہیں کہ 28 مئی کو لوگ سبھا کا یہ ککش کھالی کھالی دکھے ٹریجری بینچ یعنی سپیکر کے آسن سے دائیں طرف کی سیٹے تو بھری رہے مگر آپ پوزیشن بینچ یعنی آسن سے بائیں طرف کی سیٹے کھالی رہے پارٹیوں کے نمبر کے لیہاز سے ابھی 25 اور 21 کا اسکور چل رہا ہے 25 پارٹیاں نئی سنسد کے اُرگاٹن میں آئیں گی اور 21 پارٹیاں بائیکاٹ کریں گی پارٹیوں کے نمبر سے الگ ہوتا ہے فلوٹسٹ کا نمبر کیونکہ کئی پارٹیاں تو ایسی ہیں جو باہر باتیں بڑی بڑی کرتی ہیں سنسد کے اندر ان کے نمبر زیرو ہیں ایکزامپل کے لیے تیجسوی یادو کی آر جیڈی کا لوگ سبح میں نمبر زیرو ہے اور کیجری وال دو راجیوں میں سرکار چلا رہے ہیں کیجری وال کی پارٹی کا لوگ سبح میں کیول ایک ہی میمبر ہے 28 مائی کو ہونے جا رہا ہے فلوٹسٹ میں کیا اشتیتی بنے گی چلیے پہلے ٹریجری بینچ یعنی کی ستہ پکش کی طرف دیکھتے ہیں جو 28 مائی کو سپیکر کے آسن سدھائینی طرف بیٹھیں گے لوگ سبح کی سب سے بڑی پارٹی بی جے پی ہے نرندر مہدی کے پاس 301 سانسد ہیں ستہ پکش کی گنتی 301 سانسدوں سے شروع ہوگی ان میں شیف سینہ شندے گھٹ کے 13 سانسد ایڈ ہوں گے YSR کانگریس پارٹی کے 22 سانسد جڑیں گے بہوجن سماج پارٹی کے 9 سانسدوں کو جوڑ کر یہ سنکھیا 345 تک پہنچے گی اور لوگ جنشکتی پارٹی کے 6 سانسدوں کو جوڑنے سے موڈی کا اسکور سارے 300 سے آگے نکل جائے گا بی جے ڈی کے بارہ ٹی ڈی پی کے 3 اپنا دل سونے لال کے 2 شیرو مڑی اکالی دل بادل کے 2 جے ڈی ایس کے 1 نیشنل پیپلز پارٹی میں گھالے کے 1 سانسد نیشنل ڈیموکرٹک پروگریسیو پارٹی کے 1 سانسد سکم کرانتیکاری مورچا کا 1 سانسد اے آئی اے ڈی ایم کے کا 1 سانسد آجسو کا 1 سانسد میجو نیشنل فرنٹ کا 1 سانسد ناگا پیپلز فرنٹ کا 1 سانسد اور 3 نردلی سانسدوں کو ملا کر یہ سنکھیا 381 سانسدوں تک پہنچ جائے گی لوگ سبہ سدسچوں کی ادھکتم سنکھیا 543 ہو سکتی ہے اس میں سے 549 سانسد فلال الیکٹر ہیں 4 سیٹ کھالی ہیں لوگ سبہ میں 381 سانسدوں کی موجودگی کا مطلب ہوگا نرندر موڈی 71 پرتشت نمبروں کے ساتھ پاس ہو جائیں گے اب دیکھتے ہیں فلوٹ ٹیسٹ میں موڈی کے نمبر کہاں سے کٹ رہے ہیں 28 مائی کو بائیک آٹ کی اگوائی راہول گاندی کی پارٹی کانگریس کر رہی ہے لوگ سبہ میں کانگریس کے 51 سانسد ہیں اپوزیشن بینچ کی گنتی کانگریس کے 51 سانسدوں سے شروع ہوگی اس میں ڈی ایم کے کے 24 سانسد جڑیں گے ترنمول کانگریس کے 23 سانسد آئیڈ ہوں گے جی ڈیو کے 16 سانسد جوڑنے سے اپوزیشن کا نمبر 100 سے اوپر پہنچ جائے گا سیو سینہ او دو بالا صاحب تھاکرے گھٹ کے 6 سانسد ان سی پی کے پانچ سماجوادی پارٹی کے 3 سی پی آئی ایم کے 3 انڈین یونین مسلم ڈیک کے 4 نیشنل کانفرنس کے 3 سی پی آئی کے 2 آل انڈیا مجلسے اتحاد المسلمین کے 2 آم آدمی پارٹی کا 1 جارخند مکتی مورچہ کا 1 کیرال کانگریس مڈی کا 1 ویدو تھلائی چرثگل کاٹچی کا 1 سانسد بدردین اجمل کی اے آئی یو ڈی اف کا 1 سانسد اور ریولیوشنری سوسلس پارٹی کا 1 سانسد کل ملاکر 28 مائی کو لوگصبہ کے 147 سانسدوں کی سیٹ کھالی رہے گی 28 مائی کو اس لوگصبہ میں 381 سانسدوں کی سیٹ بھری ہوئی ہوگی 147 سانسدوں کے بائی کاؤٹ کا مطلب ہوگا اس لوگصبہ میں 27 پرتشت سپیس کھالی ہوگا 11 سانسدوں نے ابھی تک آنے یا نہیں آنے کے بارے میں اپنی اسثیتی اس پسٹ نہیں کی ہے سانسد بھون کا اوڈ گھاتن ایک ایتیہاسی کا اثر ہے جو اب 21 سڑی میں دوبارہ نہیں آنے والا ہے اور اس صبح اثر پر سانسد یا راستپتی کو بیباد میں لانے سے کسی کو بھی بچنا شاہی ہے تقنیقی درشتی سے یا سانسد کا کوئی ستر نہیں بلائے گیا ہے یا تو سانسد بھون کے ادھ گھاتن کا سماروح ہے اتہ ہمیں سمیدھانک ستر اور سارگنک سماروح کا امتر سمجھنا شاہی ہے رائنیٹک بیروت کے انیک اثر آتے جاتے رہیں گے اور میں یہی آگرہ کروں گا کہ جن دلوں نے سماروح کے بحسکار کا نڑے لیا ہے وہ اپنے فیصلے پر رائنیٹک لا بہانی سے پرے جا کر وہ پندر بیشار کریں اور اس سماروح میں بھاگ لے کر ایتہاسک شڑکے وہ سارگشی بنیں میں یہی اپیل کرنا چاہوں گا دوہزار چوبیس سے پہلے ہندوستان کا جو سیاسی موٹ بن رہا ہے اس میں آرک یا پار والے حالات بن رہے ہیں دوہزار چوبیس میں جو خونے والا ہے اس کا ٹریلر اٹھائیس مئی کو دکھے گا بی جے پی کی کوشش ہے کہ پکچر پرفیکٹ ہو ویرو دی چاہتے ہیں کہ اٹھائیس مئی والی تصویر جتنی بھی گل جائے اتنا اچھا پردان مندری جی کی مرضی ہے جیسے ان کی مرضی چلتی ہے بانکی چجمہ وہ چلا لے لیکن اتحاس بہت بسٹور ریکارڈنگ کرے گا اس دور کی یہ اچھا نہیں ہوگا کہ مونارکی کی چھویاں رازتانتر والی چھویاں چوبیس گھنٹے ساتو دن دیکھ رہے ہیں یہ نہیں نئی سنسط کوئی ایک دن کے لیے نہیں بنی ہے اٹھائیس مئی آئے گی گزر جائے گی جولائی میں پھر یہیں پر سنسط بیٹھے گی تب کیا ہوگا کیا تب بھی ویروت بائیکاوٹ ہی کریں گے یا تب وہ آئیں گے اور واک آؤٹ کریں گے آپ کو یاد ہوگا کہ سنسط کا پورا بجٹ سطر ہو حلے میں بھید گیا تھا بجٹ کو چھوڑ کر کوئی کام نہیں ہو پایا تھا کیا نئی سنسط میں بھی وہ ہی سب دیکھنے کو ملے گا نئی سنسط دیش کی راجنیت کا سروش چکیندر ہوگی یہاں راجنیت ہی ہوگی راجنیت چھوڑ کر یہاں کچھ اور نہیں ہوگا نہ ہی ایسی کوئی امید کرنی چاہتا مہینے بھر بعد جب یہاں مانسون سطر شروع ہوگا تب دونوں صدنوں میں وہی سب کچھ دیکھنے کو مل سکتا ہے جو سنسط میں اب تک دیکھتا رہا ہے 28 مئی کا الگ مہتبہ 28 مئی کو سنسط کا کوئی ادیلیشن نہیں 28 مئی کو راسترپت کا بھی بھاشر نہیں ہوگی 28 مئی کی پروسیڈنس سنسط کی کاروائی کا حصہ نہیں مانی چاہیے 28 مئی کو اس خوبصورت بیلڈنگ کا لوکارپن ہونا ہے جو آپ نربھر بھارت کی نئی سنسط بننے پر اس دن کیا کیا ہوگا یہ جاننا آپ کے لیے بہت ضبوری ہے سنسط بھاؤن کی نئی بیلڈنگ کے لیے بھل ہی کانگریس پارٹی نے کچھ ویپکشی دلوں سہیت بھاشکار کا اعلان کر رکھا ہو لیکن کارکرم کی جو روپ رکھا تیہ کی گئی ہے اس میں ویپکشی دلوں کو بھی اصطان دیا گیا ہے چاہے راج سوہ میں نیتا پتی پکشوں یا لوٹ سوہ میں پرمکس ویپکشی دل کے نیتا ان دونوں کے لیے منج پر بیٹھنے کی بیوستہ تو کی ہی گئی ہے ساتھی ساتھ ملک آجون کھرگے کے بولنے کی بھی بیوستہ کی گئی ہے ایک دوسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ آخر ہندو ریتی رواز سے ہی پوجا کیوں اس آروپ میں بھی دم نہیں یہ صحیح ہے کہ شروعاتی پوجا ہندو ریتی رواز سے ہی ہوگی کیونکہ پدھانمتی نیند موڈی ہندو دھرم کو مانتے ہیں لیکن ایک سردھرم پراسنا سوا بھی ہوگی جس کے لیے آدھے گھنٹے کا سمیں مقرر کیا گیا ہے اور پدھانمتی نیند موڈی بھی اس میں شرکت کریں گے ایک تیسری مہتپونچی ہو رہی ہے شرم جیویوں کا سمبان پی ایم موڈی ویسے گیارہ شرم جیویوں کو سمبانیت کریں گے جنہوں نے اس بیلنگ کو بنانے میں اپنا یکدان دیا ہے اس کے علاوہ تیس ویسے شرم جیوی ہوں گے جو کی گیلری میں بھی بیٹھیں گے اتیتھیوں کی بات کر لیں تو سپریم کورٹ کے نیادیس سبھی سانسد ویسے پرو سانسد جنہوں نے پانچ بار جیت حاصل کی ہو اس کے علاوہ راجیوں کے مکہ منتری کندشراسیت پردیشوں کے پرشاست سہیت بھارت رتن اور نوبر پرسکار ویجیتہ لوگوں کو اہمنتریت کیا گیا ہے تیس میں چوبیس کی تیاری چیک کرنے کے لیے موڈی ویروڈیوں نے 28 مائی کی تاریخ چنی جب تک نمبر نہیں ہوں گے تب تک تیاری چلتی رہے فالو کرتے ہوئے ایرونگ کیجریوال نے 28 مائی کو بائیکاٹ کا اعلام کر دیا مگر عدیدیش کی خلاف کیجریوال کی موہن کو راہول ابھی سپورٹ نہیں کر رہے کیجریوال نے راہول گاندی اور ملکارجن کھرگے سے ملاقات کا سمیں مانگا لیکن کانگریس سے سمیں نہیں ملا کیجریوال کو لے کر کانگریس میں دو دھڑے ہیں ایک دھڑا کیجریوال کو آلائنس کا حصہ ماننا چاہتا ہے دوسرا دھڑا ان سے دوری بنا کر چلنا چاہتا ہے ویروت کرنے والے نیتاؤں میں مکھروت سے ڈلی اور پنجاد کے کانگریسی لیتا ہے دل پر ہاتھ رکھ کے سارجنک طور پر ارونگ کیجریوال کو ہمارے ان تمام نیتاؤں سے مافی مانگنی چاہیے جن کے خلاف پچھلے 9-10 سالوں میں انہوں نے انرگل بھدی گیر ذمہ داران درسل موڈی ویروت کے نام پر جمع ہوئے مورچے کی سب سے بڑی دکھت یہی ہے وہ ایک پوائنٹ پر جڑتے ہیں تو دو پوائنٹ پر بکھا جاتے 28 کے لیے ایک قصدالوں نے ہاتھ ملایا ہے لیکن یہ دوستی بھی چکنے والی نہیں ہے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر